بھئی مریم کو سکول میں مندرجہ زیل ایکویجن کو حل کرنے کے لئے کہا گیا تھا ایکویجن میں دو ضرب ایکس جمع چار کا ہول سکوئر برابر ہے دو سو بیالس کے مریم نیچے دیئے ہوئے اقدامات کی مدد سے ایکویجن کو حل کرتی ہے لیکن اس کی استاد اسے بتاتی ہے کہ ایکس صرف ساتھ کے ہی نہیں بلکہ نیگٹیف پنڈرہ کے بھی برابر ہے اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس قدم پہ مریم نے غلطی کی تو چلیں کام شروع کرتے ہیں یہاں مریم ایکویجن کی دونوں حصوں کو دو سے تقسیم کرتی ہے یوں یہاں سے دو ہٹ جاتا ہے اور یہاں ایک سو اکیس رہ جاتا ہے اور ایسا کرنے سے ایکویجن کا توازن بھی نہیں بگڑتا کیونکہ ہم نے ایک ہی عمل ایکویجن کے دونوں طرف کیا اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اگلے قدم میں مریم ایکویجن کے دونوں طرف سکوائر روٹ لے لیتی ہے تاکہ یہ سکوائر ہٹ جائے اور ایکویجن کی برابری بھی قائم رہے لیکن یہاں مریم سے ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ اس نے صرف ایک سو اکیس کا پوزیٹیو سکوائر روٹ لیا اور نیگٹیو سکوائر روٹ نہیں لیا بھائی بریکٹس کے اندر پوزیٹیو گیارہ بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو گیارہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کا جب ہم سکوائر لیتے ہیں تو جواب پوزیٹیو ایک سو اکیس ہی آتا ہے ہمارے پاس اس لیے یہاں اصولاں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہی نشانات ہونے چاہیئے تھے لیکن مریم نے ایسا نہیں کیا اور اس لیے دوسرے قدم پہ آکے اس نے غلطی کر دی موسیقی